موسیقی اسلام علیکم ٹونٹی سکس نیوز کے ساتھ میں ہوں نائل امیر نظر ڈالتے ہیں نیشنل بلیٹن پر اس دقام میں پاکستان پاٹی آئی پی پی کے سربراہ جانگی ترین کا کہنا ہے کہ حکومت بنیں گی اور نواز شریف ہمارے لیڈر ہوں گے ملتان میں انتہابی جلسے سے خطاب کرتے ہوئے جانگی ترین کا کہنا تھا کہ میں نواز شریف کے ساتھ کام کروں گا کوشش ہوگی ملکر میشت کو چمکائیں شیر ہو یا کاب ہم سب کو ملکر ملکی بہتری کے لیے کام کرنا ہے ہم پورے ملکی بہتری کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں نواز شریف کے عادت میں ملک ترقی کرے گا ان کا کہنا تھا کہ مجھے جو اللہ نے دیا اس سے لوگوں کی حالات بہتر کر رہا ہوں ملکی میشت ہوگی تو تمام لوگ ترقی کریں گے اللہ ہمیں کامیاب کرے تو آٹھ فروری کے بعد ملکی میشت کو چمکائیں گے جانگی ترین کا کہنا تھا کہ کوشش ہوگی امید رکھنے والوں کی امید وار پورا اتریں جو نوکری کر رہا ہے اس کی تنہائیں بڑھیں گی لاکوں کی تعداد میں نوکرییاں پیدا ہوں گی مسلم لیگ نون کے صدر و سابق حضر عظم شباز شریف نے کہا ہے کہ کرپشن میں کمی کا کریٹر تیرہ جماعتوں کو جاتا ہے ادہا بھی مہم کے نتیجے میں بیلٹ پیپر سے عوام مستقبل کے حوالے سے فیصلہ کریں گے ترقی تعلیم علاج موالجہ کی سہولیات کی فرامی سے متعلق فیصلہ کرنا ہے عوام کا مستقبل اس الیکشن سے جڑا ہے بلاور مناظرہ نہیں کارکردگی پر معاظنہ کریں بارے سے جو کراچے میں ہو گیا لاہور میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے شباز شریف کا کہنا تھا کہ روز ٹی وی پر ایک نیا فیصلہ دیکھنے میں آ رہا تھا اس لئے پریس کانفرنس متویح ہوتی رہی دوہزار اٹھارہ میں بترین دھاندلی اور جادو منتر سے حکومت آئی انتہابی مہم کے نتیجے میں عوام بیلٹ بکس کے ذریعے فیصلہ کریں گے ٹرانسپرینسی انٹرنیشنل کی ریپورٹ کا تعلق الیکشن اور الیکشن کے بعد سے برائی راست ہے موٹروے بنانے پر الزمات لگائے گئے موٹروے لوگوں کو بہترین سفری سہولیات فرام کر رہی ہے موٹروے پر الزام لگانے والے کوئی الزام ثابت نہیں کر سکے انہوں نے کہا کہ دوزار تیرے سے دوزار تھالہ تک پاکستان کی تاریخ سب سے زیادہ سرمایہ کاری ہوئی سی پیک میں سمائکاری ہوئی بجھنے کے منصوبے لگے شبان شریف نے کہا کہ عام خیال ہے جہاں سمائکاری ہوتی ہے وہاں کرپشن بڑھتی ہے نواز دور میں یہ اتنی بڑی سرمایہ کاری ہوئی لیکن کرپشن کو ضرب لگی دنیا کے کسی معاشرہ میں آتک کرپشن مکمل ختم نہیں ہوئی پی ٹی آئے دور میں کرپشن کا انڈیکس دوبارہ 140 پر پہنچ گیا پی ٹی آئے دور میں چینے کا بوران پیدا کر کے ارمو اور پی کا سرکاری نقصان کیا گیا چور ڈاگو کا ورد کر کے بتمیزی کا توفان بلپا کیا گیا ٹرانسپرینس انٹرنیشنل ریپورٹ سے ثابت ہو گیا کہ چور کون ہے امی جماعت اسلامی کاراجی حافظ نیم اور ایمان کا کہنا ہے کہ ایک بارش سے پورا شہر کاراجی ڈوب گیا بیپس پارٹی کے ساتھ ایم کیو ایم بیس جرم میں برابر کی شریک ہے کاراجی میں پرس کانفرنس کرتے ہوئے حافظ نیم اور ایمان نے کہا کہ رات شہر میں باون میلی میٹر بارش ہوئی تو شہر ڈوب گیا پنجاب اور کے پی میں بیس سے زیادہ بارش ہوتی ہے لیکن زندگی چلتی رہتی ہے کاراجی میں ایک بارش کے بعد زندگی رک جاتی ہے کل کی باری اسی پیوز پارٹی کی کارکردگی سامنے آ گئی پیوز پارٹی ہر بار روپے لاکشن مہے پر لگا رہی ہے انہوں نے کہا کہ ایم سی نے اپنی ذمہ داری ادا نہیں کی ہمارے کونسل سڑکوں پر موجود رہے کونسل ہدایت سے پہلے ہی سڑکوں پر کھڑے تھے پوری شہرہ فیصل ڈوبی ہوئی تھی رات تین بجے تک لوگ گھر پہنچے میر شہروں پر ٹیکس لگائے جا رہے ہیں وہ سارے اختیرات کے ساتھ ہیں صبح اداری بھی ان کے ہی ہیں ابھی جماعت سامنے کراچے نے کہا کہ ایم کئی ایم پیپلز پارٹی کے ساتھ جرمی شریک ہے ایم کئی ایم نے منڈیٹ وٹیروں کو بیچا ایم کئی ایم دعویٰ کرتی تھی کسی کی حمایت کی ضرورت نہیں آج دس جماعتوں کی حمایت کے بعد بھی کچھ حاصل نہیں ہوگا ان کا کہنا تھا کہ کل کی بارش کے بعد شہری سوچ رہے ہیں شہر کا کوئی پرسان حال نہیں ہمارے چیرمنٹ سڑکوں پر تھے شہری سیورش کا ملا ہوا پانے استعمال کر رہے ہیں بارش کو بھر گھنٹے گزرنے کے بعد بھی ایک سو بیس فائدر ٹرپ ہیں ایک بارش نے سب کو بے نکاب کر دیا اب تک کے لئے اتنا یہ وزید خبر اور اپ ڈیٹس کے لئے دیکھتے رہے ہیں ٹونٹی سکس نیوز ٹونٹی سکس